عزیزانی کرامی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا کامل حصہ ہے اور اللہ پاک کا فرمان بھی ہے لیکن موجودہ حالات پر اگر غور و فکر کریں تو آئے دن اسی محبت رسول کو لے کر اختلافات برپا ہو رہے ہیں لڑایاں جھگڑے ہوتے ہیں ایک انسان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور وہ طریقہ اپنا اپناتا ہے دوسرا اٹھتا ہے وہ ایک نئے سرے سے نئے طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہوتا ہے اور ایک اور انسان اٹھتا ہے وہ ایک نئی چیز لے کر آتا ہے اس کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لگا دیتا ہے اب ایک عام انسان وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں تو کس طریقے سے کروں اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو محبت کی تعریف اور محبت کی جو لوازمات اور تقاضی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہوگا محبت کہتے کس کو ہیں آپ اس محبت کے لفظ کو اگر کسی ڈکشنی میں ڈھالیں کسی مفقر معدب لکھاری کی تحریر سے اگر نکالیں تو محبت کا جو معنی مطلب بنے گا وہ یہی بنے گا کہ کسی شخص کو معزز جانتے ہوئے دل اس کی طرف جب مائل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں محبت یعنی عام مسلمان جب اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اس طریقے سے آ جاتی ہے کہ اس کا دل کھیجا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تو گویا کہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگئی ہے اور پھر اس محبت کے تقاضے ہوتے ہیں محبت صرف نام لینے کا نام نہیں ہے محبت صرف دل میں کسی کو بسانے کا نام نہیں ہے محبت صرف کسی کے زبان کے ساتھ تعریف کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت کا ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ طریقے اپنانا چاہتا ہے اس کے دل کے خواہش ہوتی ہے دل کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کے محبوب کے لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے انداز خود سکھائے ہیں بلکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے بھی بتائیں ہیں قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے صورت آراب اگر اٹھا گرنے کے صورت آراب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے چار تقاضے بتائیں ہیں یعنی چار حق ہیں ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو یہ چار تقاضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے پورے کرنے ہوں گے یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا حکم دیا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چار عقیدیں چار چیزیں آپ نے اپنانی ہے پہلے نمبر پر اگر نبی سے محبت کرتے ہو فالذین آمنوا بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم محبت کے دعوے دار تو ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتی ہیں آئے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نعرے بھی لگاتی ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جب ماننے کی بات آتی ہے تو مانتے ہم کسی اور کی ہیں یا اپنی خواہش کی ہیں آپ کی مانتی ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں نہ نبی کو مانتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہونا یوں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے کیسے لے کر آئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے آپ پڑھے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریبیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے جان تک نچھاور کرتے تھے صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر آئے اور پیچھے ہٹ کے بیٹھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر چھوڑ دو تو انہوں نے گھر چھوڑ دی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اولادیں چھوڑ دو تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی اپنی اولادیں چھوڑ دی عجرت کا موقع اٹھا کر دیکھیں کہ بنے بنائے کاروبار بنے بنائے گھر بنے بنائے جائدہ دے صحابہ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر سب کو چھوڑ دیں اور چھوڑ چھڑا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجرت کر کے مدینہ منابرا پہنچ گئے تو پہلا آکے یہ ہے پہلا تقاضی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا فَلَّذِينَ آمَنُوا بِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور پھر دوسری بات معذروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو یعنی عزت کیسے کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے لوگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضوع کرتے تھے جو بچہ پانی ملا تو وہ اپنے ہاتھوں کو مصل رہے ہیں اپنے بدنوں پر لگا رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ جس پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھو لیا وہ پانی بڑا برکت والا ہو گیا ہے اس سے ہماری شفا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال منوائے اور ایک صحابی نے وہ بال صحابہ کرام کے اندر تقسیم کا بھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ تقسیم کا بھی ہے اب جس کے پاس جو بال تھے انہی بال کو سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر کر رہے ہیں بلکہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جو بھی بیمار ہو جاتا تو حضرت عم سلمہ اس بیمار کے لئے پانی میں وہ بال ڈبو کر اس کو دیتی وہ پی لیتا اپنے بال وہ پانی پی لیتا اپنے جسم کے اوپر پانی بال لیتا تو اس کو شفا مل جاتی یعنی اتنی عزت کرتے تھے اور یہ عقیدت رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت کر گئی ہے اس کے اندر شفا ہے حضرت عم سر علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے بھی کچھ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنبھال کے رکھے تھے اور وہ کہتے تھے کہ دنیا کے ساری چیزوں سے زیادہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احظیahaha اور اسی طریقے سے حضرت عصم رضی اللہ عنہ جو حضرت عبو بقات الإنسلی کیسا اب صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا ہوا تھا تو جب کوئی بیمار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوبے کو پانی میں ڈبوتی وہی پانی اس کو دیتی وہ پانی اسے گسل کرتا تو شفاہ یاب ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آیا اس کی پاؤں کے پڑلی ٹوٹ چکی تھی وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہ اپنے ہاتھ پہ رات وہ پڑلی صحیح سالم اور تندرست ہو گئی تو گویا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے یہ جانتے تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مسئلہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حل ہوگا لیکن یہ سارے کام عزت والے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیے باقی کسی کے ساتھ نہیں کیے ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت کرائے وہ دوسروں کو دیتے ہیں آپ اگر پڑھ کر دیکھیں اٹھائیں کتابیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آپ کے پانی تک کو تبرک سمجھتے تھے آپ نے بالوں تک کو تبرک سمجھتے تھے لیکن آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو عزت نبی کی ہے وہ کسی اور امتی کی عزت نہیں ہو سکتی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرے گہرے ہر بندے کو وہی عزت دے رہے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہونی چاہیے حالانکہ اتباع محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہے مانا صلوح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو آگے تک مہنچاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے پکارا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ہر جنگ کے موقع ہر فساد ہر غزوات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے تلوارے اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھگیت کڑے ہو گیا اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے دائیں جانے بھی ہوں گے بائیں جانے بھی ہوں گے آگے بھی ہوں گے پیچھیں بھی ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے کہا اِذْحَبْ أَنْتَ وَقُوْقَ اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُقَ فَقَاتِ لَا اِنَا هُنَا قَائِدُن ہم ویسے نہیں کہیں گے اور چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا محبت کا وہ یہ کہ وَتَّبَعُ النُّورِ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ جو اللہ پاک نے قرآن مجید بھیجا اس کی اتباع کرو گویا کہ یہ چار حق ہیں محبت کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو نسرت کرو دین کے ساتھ تعامل کرو اور چوتھے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابدار اتباع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں جان اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبت ہیں محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں میری جان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں لہٰذا ایک طرف اگر حکم ہو جائے ایک طرف اگر معامل آ جائے دنیا کا ایک طرف اگر کوئی مسئلہ آ جائے دنیا کے درستی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مسئلہ آ جائے آپ کے اتباع کا تو محبت کا تقاضی ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں